بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بہت مزیدار سا گوبی منچورین تیار کریں گے اس کی ریسیپی بہت سادہ اور مزیدار سی بنتی ہے گوبی منچورین بنانے کے لیے ہم نے آدھا چائے کا چمچ نمک کا لیا ہے ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی سرخ مرچ کا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے کون فلور لیا ہے اور آدھا کلو گوبی لی ہے جس کو ہم نے پہلے سے دھوکہ رکھ لیا ہے گوبی کے آپ اپنے حساب سے پھول کاٹ لیں چھوٹے یا بڑے سائز کے جس طرح بھی آپ کو چاہیے اپنے حساب سے آپ پھول کاٹ لیں سب سے پہلے ہم گوبی کو نمک لگا دیں گے مرچ لگا دیں گے اور کون فلور لگا دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں جو ہیں گوبی کے ساتھ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں اور دس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے زیادہ دیر کے لیے نہیں کور کرنا صرف دس منٹ کے لیے ہی کور کرنا ہے منچورین کیا بیٹر بنا لیتے ہیں تین کھانے کا چمچ میدہ تین کھانے کا چمچ کون فلور آدھا چاہ کا چمچ سفیر مرچ کا پاودر آدھا چاہ کا چمچ کالی مرچ کا پاودر اور آدھا چاہ کا چمچ ہی ہم نمک لیں گے تقریباً آدھا کب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لیں گے ایک چاہ کا چمچ لسندر کا پیس ڈال دیں گے بس اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے کوٹنگ کنسسٹینسی میں ہم اس کو بنائیں گے اور گوبی جو ہے اس کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم سوس تیار کر لیتے ہیں منچورین کے لیے آدھا کب پانی میں ریڈ چلی فلیکس ڈال دیں گے سویا سوس چلی سوس سرکہ اور ٹومیٹو کیچپ ڈال دیں گے اور ایک کھانے کا چمچ کون فلور کا ڈال دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور اس میں اب ہم گوبی جو ہے اس کو ڈال کر فرائے کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے ایک سائٹ سے میڈیم فلیم پر اور پھر سائٹ چینج کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو فرائے کر لیں گے ایک نائس سا گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے دوسرا بیچ بھی گوبی کا فرائے کر لیں گے اب ہم کڑا ہی میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں ایک چاہ کا چمچ چاپ کیا ہوا لسن اور ایک چاہ کا چمچ چاپ کیا ہوا ادرک ڈالیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کو ڈال کر تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم نے سوتے کرنا ہے پھر ہم اس میں سپرنگ انین ڈال دیں گے وائٹ پارٹ اور اس کا گرین پارٹ ڈالیں گے سارا گرین پارٹ نہیں ہے بھی ڈالیں گے تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اور پھر منچورین کی سوس ڈال دیں گے سوس ڈال کر ہم اس کو تقریباً دو منٹ کے لئے پکائیں گے جب تک کہ سوس گاڑی ہو جائے اور اب ہم اس میں گوبی کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے گوبی ڈال کر ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لئے ہم اس کو پکائیں گے اور پھر بند کر دیں گے ورنہ گوبی جو ہے وہ سوگی ہو جائے گی یہ کرسپی ہی اچھی لگتی ہے اب آپ اس کو چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ